پریزاد کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ غریب تھا تو کوئی اسے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اب پریزاد اپنی اس زندگی سے بھی اکتا جائے گا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر روپ پوش ہو جائے گا کیونکہ پریزاد کو یہی لگتا ہے کہ آج ہر کوئی اس پر صرف اس لیے مہربان ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور پریزاد یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے پیسوں کی بجائے اس کے کردار سے پہچانے پریزاد اپنی تمام کمپنی کے کاغذات تیار کرواتا ہے اور اس طرح سیٹ کروا دیتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی سارا نظام ویسے ہی چلتا رہے پریزاد اس بات کی خبر صرف کمالی کو دیتا ہے اور یہ بات بھی راز رکھنے کو کہتا ہے پھر پریزاد ایک ایسی انجان جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا اینی کی آنکھوں کا پریشن بھی ہو چکا ہوتا ہے اور اینی بھی پریزاد کو بہت تلاش کرتی ہے اور آخر کار اینی پریزاد کو تلاش کر لیتی ہے لیکن پریزاد اب ایک درویشی حالت میں ہوتا ہے اینی پریزاد کو دیکھ کر بہت روتی ہے تو دوستو انویل ایپسوڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں